اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اپنی مصروفیات کی وجہ سے دس دن کے اعتقاف کرنے کا موقع نہیں ہوتا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اعتقاف کا ایسا طریقہ بتائیں گے کہ بہت زیادہ مصروف لوگ بھی رمضان المبارک کے آخری دس دنوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نفلی اعتقاف کا حکم سوال نفلی اعتقاف کم سے کم کتنے دن کا ہوتا ہے طریقہ کیا ہے جواب واضح رہے کہ نفلی اعتقاف کے لیے کوئی خاص وقت اور مقدار کی شرط نہیں نفلی اعتقاف کچھ لمحوں کا بھی ہو سکتا ہے جب بھی اور جتنے وقت کے لیے بھی آدمی مسجد میں داخل ہو نفلی اعتقاف کی نیت کر لے اس کے بعد جتنا وقت مسجد میں گزرے گا آدمی کو نفلی اعتقاف کا ثواب ملتا رہے گا نیز نفلی اعتقاف مسجد سے نکلنے کی صورت میں فاسد نہیں ہوتا بلکہ مسجد شرعی کی حدود سے نکلتے ہی نفلی اعتقاف پورا ہو کر ختم ہو جاتا ہے پھر دوبارہ مسجد میں آ کر اثر انو نفل اعتقاف کی نیت کر کے دوبارہ اعتقاف کیا جا سکتا ہے نیز اگر نفلی اعتقاف مخصوص وقت کی نیت سے کیا ہو مثلا رمضان کے آخری عشرے میں تین دن کا اعتقاف تو اس مدت کے بعد مسجد سے نکلنا جائز ہے اس سے اعتقاف ختم ہو جائے گا